ناظرین آدھاب جامعی طبیہ دیوبن کے یوٹیوب چینل رینوائی ٹیپ پر میں ڈاکٹر ایز شام آپ کا خیر ملتم کرتا ہوں آج میں ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے گفتگو کروں گا کہ جو آج کل ایک گلوبل پینک کی شکل اختیار کر گیا ہے آپ خبروں میں عام طور سے روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی ملک چائنہ کے سنٹرل چائنہ میں وہاں کے ایک علاقہ وہان میں ایک بریک اپ ہوا ایک وائرل ڈیزیز کا اس کو کورونا وائرس کے نام سے جس کو جانا گیا ہے دسمبر کے اندر یہ بریک اپ ہوا اور اس کے اندر روزانہ کیسولٹیز ہو رہی ہیں آج کی تاریخ تک جو تازہ ترین آداد شمار ہیں ان کے مطابق ایک سو ستتر ہلاکتیں کورونا وائرس کے باعث ہو چکی ہیں تقریباً ہزار سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں بیجنگ کے اندر بھی اس کا ایک پوزیٹیو کیس پایا گیا ہے چائنہ کے اندر اور مختلف دنیا کے مختلف علاقے اس کی دہشت سے متاثر ہیں مختلف ممالک کے اندر آنے جانے والی لوگوں سے جو سفر کر رہے ہیں چائنہ سے ہو کر آ رہے ہیں یا چائنہ جا کر آ رہے ہیں ان کی سکریننگ ہو رہی ہے تو یہ ایک پینک بنا ہوا ہے اور ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن ڈیولو ایچو بھی اس پہ مسلسل غور کر رہی ہے اور اس کو ایک گلوبل ہیلت ایمرجنسی ڈیکلیر کرنے پر بھی اس پہ غور کیا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اچانک ایک نیا نام آگیا کورونا وائرس یہ مسئبت کیا ہے کورونا وائرس ایک گروپ ہے جس کے طرح مختلف قسم کے کورونا وائرس ہیں اب تک چھے کورونا وائرس دریافت تھے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کے باعث بیماریاں ہوتی ہیں دسمبر 2019 میں جیسا میں نے ارش کیا وہان میں چائنہ میں یہ اس وائرس کے باعث بیماریاں لاحق ہونا شروع ہوئیں اور لوگ اس سے متاثر ہونے شروع ہوئے تو اس کو دریافت کیا گیا اور معلوم وہاں کہ یہ ساتھوہ میمبر ہے کورونا وائرس فیملی کا جو انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے ابتدار خیال یہ تھا کہ یہ وائرس جو کورونا فیملی کے اندر آتے ہیں یہ صرف میملز اور برڈز میں ہوتے ہیں اور اس سے انسان متاثر نہیں ہوتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ یہ خیال جھوٹا ثابت ہوتا گیا اور آخری بات یہ ہے کہ اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان وائرس کے ذریعے انسان متاثر ہو رہے ہیں اور ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر بھی یہ وائرس سے انتقل ہو رہا ہے یہ لیٹسٹ کورونا وائرس جو چائنہ کے اندر دریافت کیا گیا اس کو نام دیا گیا نوویل کورونا وائرس ٹو تھاؤاؤزن نائنٹین یا شورٹ کے اندر اس کو لکھا گیا ٹو تھاؤزن نائنٹین ان سی او وی کورونا کے نام کی ایک وجہ تسمیہ ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کے معنی ہے کراؤن کے ہیلو کے ایک تاج یا ایک خالدار شکل جو ہوتی ہے تو اس شکل کی اس کی ایک شراخت ہے ایک سخت ہے بناوٹ ہے اس بناوٹ کے اعتبار سے اس سخت کے اعتبار سے اس کو کورونا وائرس کہا گیا جیسا ہر وائرس انفیکشن کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی علامات وہی ہوتی ہیں تقریبا ایک جیسی ہوتی ہیں کورونا وائرس کے اندر بھی اس کی ابتدائی علامات وہی ہیں کہ ناک بہنی شروع ہوگی چھینکیں آنی شروع ہوگی بطن کے اندر دلد ہونا شروع ہوگا فیوریش ہو سکتے ہیں بخار کے حرارت آپ کو ہو سکتی ہے اور سوٹھ روٹ ہو سکتا ہے گلے کے اندر خراش ہو سکتی ہے عموما کورونا وائرس اپر ریسپیٹری ٹیکٹ کو انفیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ گٹس کے اندر بھی آنٹوں کے اندر بھی انفیکشن پیدا کرتا ہے اس کا انکویشن پیریڈ کیا ہے یعنی اس کے علامات جو ہیں انفیکشن ہونے کے کتنے دن کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں تو ابھی تک جو دریافت ہوئی ہیں اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک دن سے چودہ دن کے انکویشن پیریڈ اس کا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس مدت کے اندر اس کے علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں یہ وائرس سروائیو کتنے دن کرتا ہے اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو جو روم ٹیمپریچر ہے اگر روم ٹیمپریچر کے اوپر یہ وائرس آئے تو یہ چار گھنٹے کے اندر ختم ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک سب سے عجیب و غریب لیکن بہت خطرناک بات یہ ہے کہ جو حصے گھر کے کارپیٹڈ ہوتے ہیں جہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے کالی بچھا ہوا ہے کسی قسم کا بھی کارپیٹ پلگا ہوا ہے وہاں اس کی سروائیو اس کا سروائیو پیریڈ سات ہفتے تک یہ سروائیو کر سکتا ہے ان کے نیشے تو ایسی جگہ خاص طور سے خیال لکھا جائے کہ کارپیٹنگ جو ہے وہ اس کو روزانہ نیٹ ان کلین کیا جائے اس سے بچنے کے کیا کیا طریقہ اختیار کیا جائیں تو سب سے پہلا جیسے کہ جہاں کہیں بھی وائر انفیکشن ہوتا ہے یا بریک آؤٹ ہوتا اس ٹائی کے سپریڈ آن ہو جاتا ہے تو وہاں ایک عام احتیاط یہ ہے کہ ان علاقوں میں جانے سے گریز کیا جائے بچا جائے یا ان علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سکریننگ کی جائے اور ان کو الگ آئیسولیٹ رکھا جائے ان کو پہلے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ انہیں کوئی انفیکشن نہیں ہے تو سوسائیٹی کے اندر ان کا ملنا جلنا عام نہ کیا جائے پرسنلی ذاتی طور پر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بغیر دھوئے ہاتھوں سے ان واشٹ ہینڈ سے اپنی آنکھوں کو ٹس نہ کریں اپنے نوز کو ٹس نہ کریں ناکھ کو ٹس نہ کریں اپنے ہوتوں کو ٹس نہ کریں وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر انفیکشن ہو سکتا اس وائرس کا اور اگر وہ واشٹ نہیں ہیں تو پھر وہ اس آپ ٹچ کریں گے تو ان تمام یہ نازک مقامات ہیں یہاں سے یہ وائرس جو ہے آپ کی جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے وائسہ ورسہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر انفیکٹڈ ہیں تو یہاں سے انہی تینوں مقامات سے آپ کے ہاتھوں پر بھی یہ وائرس آ جائے گا اور پھر آپ اسے دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اگر پرسن انفیکٹڈ ہے جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ وائرس آپ ریسیو کر سکتے ہیں اس پرسن سے جو انفیکٹڈ ہے جس سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے ڈاپ لٹ انفیکشن جیسا سب انفیکشنز کے اندر ہوتا ہے کہ خانسی ہوتی ہے چھیک ہوتی ہے اس کے اندر سے جو بوندے نکلتی ہیں رتوبت کی وہ اگر ایک دوسرے آدمی صحتمند آدمی ان کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کو بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے جن لوگوں کی قوت منات کمزور ہے ایمینو سپریسٹ ہیں جو لوگ یا بیماری کے باعث جن کی قوت منات ایمینٹی کمزور ہے ان کو اس کے ہونے کی چانسز زیادہ ہیں تو احتیاط یہ کریں کہ اپنے ہاتھوں کو ہر کام کے لیے جب کھانا کھانے جائیں کھانا کھانے کے بعد یا کوئی آپ پہ ہم کسی مریض کو ٹیچ کریں یا کسی سے ایسے کانٹیکٹ میں آئے تو فورن اپنے ہاتھوں کو تقریباً بیس سیکنڈ تک سابون سے اور پانی سے لگاتا دھویں یا پھر کسی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں الکولیک ہینڈ سینیٹائزر پازار کے اندر دستیاب میں ان کا استعمال کریں غرض یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سینیٹائزڈ ہونے جائیں سب سے بہلی بات یہ ہے اس کا افضل طریقہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چھیکتے وقت یا خانستے وقت بجائے ہاتھوں کو مو پر رکھنے کے اپنی کونی کا اندرونی حصہ مو پر رکھیں اس کی وجہ تصمیہ یہ اس میں ایک ٹیکنیک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ آپ مو پر رکھتے ہیں اور چھیکتے ہیں تو جو ڈوپلیٹس ہیں جو انفیکشن ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پر آ جاتا ہے اور جب ان ہاتھوں سے آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ وہاں ٹرانسپورٹ جاتا ہے کونی کا یہ اندرونی حصہ عام طور سے دوسری چیزوں سے ٹچ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے یہ وجہ اس کی شاید بتائی گئی ہے تو بہرحال آپ یہ احتیاط رکھیں کہ آپ کی ڈوپلیٹس جو ہیں آپ کی چھیکو کے اندر جو رتوبت نکلتی ہے یا آپ کی خانسی کے اندر جو پرڈکٹ نکلتا ہے وہ دوسرے صحت مند آدمی تک نہ جائے یا ان چیزوں کو آپ نہ چھویں جو اس آدمی نے استعمال کی ہیں جو انفیکٹڈ ہے اس کو انفیکشن ہوا ہے کورونا وائرس کا اور جو اس سے اس بیماری کی گرفت کے اندر آ گیا ہے ان تمام چیزوں کو دفن کریں صحیح جگہ پر محفوظ جگہ کے اوپر جو پرڈکٹ جیسے خانسی کے اندر اگر وہ بلغم نکل رہا ہے یا کوئی وومیٹ ہوئی ہے یا اس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہیں یا وہ کپڑے ہیں جو اس مریض نے پہنے ہوئے ہیں ان کو ڈسائیکل نہیں کیا رہا سکتا نہیں دھویا جا سکتا تو ان کو دفن کر دیں ایک محفوظ جگہ کے اوپر تاکہ دوسرے لوگ اس کے وائرس میں یہ احتیاطی تدابیر ہیں عام طور سے یہ سوانو کے اندر اور جو آپ کے چمگادر ہیں ان کے اندر یا ریٹس کے اندر یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے تو اب یہ ابھی تک یہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ اس کا صحیح کیریئر کون ہے ایکزیکٹ کیریئر کون ہے سورس کون ہے بہرحال یہ ایک بابائی بیماری شکل اختیار کر گیا ہے تو اس سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جانی چاہیے اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا میں بھی اس کا پینک ہے اور کیا ہم جو بھاردوازی ہیں جو ہندوستانی لوگ ہیں کیا اس کے گرفت کے اندر آ سکتے ہیں تو دیکھئے ابھی فیلحال کوئی ایسا پوزیٹیو کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر اس کے مریض جو ہیں وہ پائے گئے ہو لیکن چونکہ اب دنیا جو ہے بہت مختصر ہو گئی ہے لوگوں کے عام طرف لگی رہتی ہے تو اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے یہ امکانات بنے رہتے ہیں کہ کسی کیریئر کے تھرو یہ انفیکشن آ جائے اور کسی وقت بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر جو ہے وہ اس کا اثرات ظاہر ہونے لگیں اس لئے اس کی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنا بے حد ضروری ہے ابھی کل انکتیس جنوری کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے پریس انفیرموشن بیورو کے تھو اور اس کے اندر ڈیپارٹمنٹ آف آیوش نے اس کی علاج کی اور اس سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ بتائی ہیں ویکسین ابھی تک اس کا کوئی ایجاد نہیں ہوا ہے کہ ہم ویکسینیٹ کر دیں کسی بھی آدمی کو اور یہ سمجھ لیں کہ کورونا وائرس سے وہ ایمیون ہو گیا ہے اور اب اس کو اس کی وہ نہیں ہوگی تو ابھی تک کوئی ایک خاطرخواہ ویکسین جو ہے وہ دیریافت نہیں ہو بایا جہاں تک علاج کا سوال ہے تو کوئی کوئی سپیسیفک علاج آج کی تاریخ تک دستیاب نہیں ہے کہ جو بالکل اس کو سسٹیمیٹک طور پر اس کو دیا جائے سمٹومیٹک علاج جو ہیں وہ اس کا کیے جاتے ہیں جیسے اور دوسرے بارے انفیکشن کے اندر ہیں انفیکشن کے اندر ہوتا ہے ایسا ہی اس تادیئے کے اندر بھی اس انفیکشن کے اندر بھی وہ اس انفیکشن کے اندر بھی انفیکشن حلاکت خیز ہوں فیٹل ہوں لیتھل ہوں یہ ضروری نہیں ہے ابتدائی طور پر حلکے سائن سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں جیسا میں نے ارز کیا کہ چھیکیا نہیں شروع ہوں گی سال تھراؤٹ ہوگا خانسی ہوگی بدن کے اندر دلد ہوگا بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے لیکن یہی چیزیں جو ہیں جب سیریلٹی کے اندر تبدیل ہوتی ہیں تو پھر وائرل نیمونیا یا سیکنڈی بیکٹریل نیمونیا اس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایکیوٹ ریسپیٹری ڈسٹرس سنڈروم یا آئی ڈی ایس جیسی کے پھر پیدا ہو جاتی ہے دو ہزار بارہ کے اندر سارس جو اسی فیملی کا ایک وائرس ہے اس کے تھوڑس ساتھ سو چوہتر کیسولٹیز جو ہے وہ ہوئی تھی یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپیٹری سنڈروم یہ اس کا دریافت ہوا تھا اس سے پہلے جو ہے دو ہزار تین کے اندر سعودی عربی یا کے اندر مرس میڈل ایسٹ ریسپیٹری سنڈروم وائرس جو ہے وہ ہوا تھا اس کے تحت بھی بہت ساری کیسولٹیز ہوئی تھی تو اگر کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اگر سیویئر ٹی اس بیوانی کے اندر آتی ہے تو لازمی ہے آپ کے لیے اور یہ مریض کے لیے کہ وہ ہسپیٹرائز ہو اور ہسپیٹر کے اندر جو پروپر منیجمنٹ ہے اس کا وہاں اس طریقے سے کیا جائے لیکن جب تک کوئی امرجنسی نہیں ہے اس کی ابتدائی اگر آپ کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہی صرف آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں ناک بہہ رہی ہیں ناک چھیکے آ رہی ہیں خانس ہی ہو رہی ہے بخار کیسی کیفیت ہو گئی ہے تو اس صورتحال کے اندر دوائے دستیاب ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارا منسٹری آف آئیوش ہے گورمنٹ آف انڈیا کے تحت جو ہماری منسٹری ہے آئیوش کی جو یونانی ہومپیڈک صدہ اور آئیرویڈک ان سب کو ڈیل کرتی ہے اس نے جو ایڈوائزری کی اس کے اندر انہوں نے ہومپیڈک کی آئیرویڈک کی اور یونانی کی مختلف دوائے جو ہیں وہ تجویز کی ہیں کہ اس بیماری کے اندر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان دوائوں کا استعمال کیا سکتا ہے میں وہ دوائے آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں ان سے فائد آٹھا سکتے ہیں کہ یونانی میڈیسن میں جہاں تک منسٹری آف آئیوش نے جو تجویز کیا اس کے اندر شربت ان ناب ہے دو چمت سے چال چمت روزانہ شربت ان ناب کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تریاق اربا ایک آتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تین سے پانچ گرام تک دو دن میں دو بار تو تریا کے نزلہ ہے نزلے کی کام دوا ہے دستیاب ہو جاتی ہے تو وہ پانچ گرام صبح سے شام آپ لے سکتے ہیں خمیرہ مرواری وہ آپ کے امیونیٹی کے لیے بہترین چیزیں تو اس کو تین سے پانچ گرام دن میں ایک بار کم سے کم روزانہ لے سکتے ہیں مساج آنسکال پیانی سر کے اوپر جو ہے وہ روغن بابو نا کی روغن موم کی یا کافوری بام جیسی حمد البام آتا ہے یا دوسرے بام آتا ہیں کافوری بام اہم ان کے اندر جو ہے اس سے آپ اپنے اس قالپ کے اوپر دماغ کے اوپر سر کے کھوپڑی کے اوپر جو وہ مالش کر سکتے ہیں ناوستیلز کے اندر روغن بنفشا روغن بنفشا کو ڈپ کریں جیسے یہ سٹک سے کسی سے اور ناوستیلز کے اندر جو ہے وہ آپ دونوں ناوستیلز کے اندر اس بے ایک سیرے ایک سیرے بخال جو ہے وہ دو گولی صبح شام گنگنے پانی سے لے سکتے ہیں شربت نزلہ دو چمت سے تین چار چار چمت تک دن میں دو تین بال لے سکتے ہیں یہ تو وہ مرقبات ہیں جو منسٹر اف آئیش نے تجویز کیے ہیں اس کے اندر کچھ مفردات بھی ہیں کرسے سوال بھی انہوں نے کہا ہے کہ دو گولیاں جو ہے خانسی کی شکل کے اندر دو گولیاں صبح شام چیف کریں چبالیں اس کے لیے ایکسٹیک نکال کے ارک نکال کے اگر آپ کو دوائی چاہیں تو وہ دوائی بھی تجویز کی ہیں کہ ان دوائیوں کا ارک آپ نکال سکتے ہیں چرایتہ ہے کاسنی ہے افسنتین ہے نانخہ جس کو اجوائن کہتے ہیں وہ ہے گاؤزبہ ہے نیمبرک ہے سادکوفی ہے ان تمام دوائیوں کو آپ ارک کشیر کر سکتے ہیں اس ارک کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ جو شاندہ آپ تیار کرنا چاہیں تو جیسے ہمارا ریوائیز جو شاندہ ہے تقریباً وہی جو شاندہ ہے کہ بہدانہ ان ناب سپستہ دالچینی بنفشہ برگے گاؤزبہ ان کو تین سے سات گرام کی مقدار کے اندر لے کر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو شاندہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سول تھوٹ ہے یعنی گلے کے اندر خراش بغیرہ ہیں تو پھر آپ ان دواؤں کا استعمال کر سکتے ہیں خشخاش بزر البنج پوسٹ خشخاش برگے مولت حب اللہ اس جس کو کہتنا ہے اور گلے صرف وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں میں جامیتی بیہ دیوبند کا ایک خادم ہوں یہاں جامیتی بیہ دیوبند کے اندر ایک ہماری جو فارمیٹی فارمیسیٹیکل یونٹ ہے جامی ریمیڈیز ہے اس نے بہت ساری دوائے اس سلسلے کے اندر جو موثل ثابت ہو سکتی ہیں تو ہمارے یہ یہ کلیر بھی ہے شربت انناب ہے یہ شربت انناب ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ دو چمت سے چار چمت تک صبح شام اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کلیر بھی ہے یہ بھی تقریبا یہی کام کرتا ہے خمیرہ مروارید ہے عرق عجیب عرق عجیب بھی آپ یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بھی بہت خوب فائد ہیں اس کو چار سے آٹھ بون آدھے گلاس پانی کے اندر ڈالیں صبح شام استعمال کریں یہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے سال تھوٹ کے اندر اگر آپ کے گلے کے اندر خراشیں ہیں تو یہ شربت توت سیاہ جو ایک مشہور مرکب ہے سال تھوٹ کے لیے یہ جامعہ ریمیڈیز تیار کرتی ہے خمیرہ مروارید ہے نیزل کنجیشن کے لیے یہ آپ کا الراحت ہمارے ہاں ہے الراحت جو نیزل انہیلر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پینک کی ضرورت نہیں ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سرسری ایک معلومات جو میں نے آپ کو مختصر طور پر آپ کے گوشت گزار کی ہیں ان سے آپ استفادہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے مفید لگی ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ